اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا میرا موضوع ہے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود ایک بدکار شخصیت حضرات اگرامی بعض باتیں نقابل یقین ہوتی ہیں ان باتوں کو جب آدمی سنتا ہے تو حیلت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے عقل بھی اس کو نہیں تسلیم کرتی دل بھی اسے مانے سے انکاری ہوتا ہے لیکن کیا کیجئے وہ حقیقت ہوتی ہیں بہت عرصہ پہلے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک دلچسپ واقعہ سنایا مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے شہر کی موزد شخصیات کو دانشوروں کو پڑھے لکھی عدبی شخصیات کو اپنے گھر مدو کیا کھانے پہ تو کہنے لگے کہ اس میں ایک شخصیت مرزا محمد حسین صاحبی تھے جو سابق قادیانی تھے باتوں باتوں میں ہم نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب آپ کس طرح اسلام میں واپس آئے آپ کو کس طرح ہدایت نصیب ہوئی تو کہنے لگے کہ مرزا محمد حسین صاحب کا رنگ فق ہو گیا اور وہ پریشان ہو گئے ہمارا تجسس بڑھا ہم نے پھر ان سے پوچھا تو مرزا محمد حسین صاحب کہنے لگے کہ اگر میں آپ کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ مجھے پاگل سمجھ کر اس محفل سے نکال دیں کہنے لگے ہمارا پھر تجسس بڑھا اور ہم نے پھر بہت منس سماجت کے بعد ان سے کہا کہ نہیں مرزا صاحب آپ ضرور فرمائیے کہنے لگے ڈاکٹ صاحب یہ سب حضرات یہاں تشریف فرمایا ہیں میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہ پوچھئے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ میری بات پر بالکل یقین بھی نہیں کریں گے اور مجھے پاگل قرار دے کر ہو سکتا ہے اس محفل سے مجھے نکال دیں ہمارا ڈاکٹ صاحب کہتے ہیں ہمارا اس پر مزید تجسس بڑھا پریشان ہم خود ہو گئے کہ یہ کیا کہ کہہ رہا ہے مرزا محمد حسین پھر ہم جب ہم نے سب دوستوں نے ملک سے ان سے کہا کہ نہیں ہمارا تو اب اشتیاق بڑھ رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح اسلام قبول کیا تو مرزا محمد حسین صاحب کہنے لگے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ میں قادیانی جماعت کا ان کے بچوں کا مرزا بشیر الدین محمود کے بچوں کا اتعلیق تھا میں ان کا ٹیوٹر تھا اور ان کے فیملی میمبر تھا ان کا میں شاہی فیملی کا میمبر تھا ان کا میرا آنا جانا ان کے گھر میں فریکوینٹلی تھا میں جب مرضی بغیر اجازت کے کسی بھی وقت ان کے گھر جا سکتا تھا آ سکتا تھا اس لیے کہ مجھے انہوں نے فیملی میمبر اپنے گھر کا قرار دیا ہوا تھا مرزا محمد حسین کہنے لگے کہ ایک میں تو مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ میں اسے دیوتا سمجھتا تھا میں اس کی پوجہ کرتا تھا میں اس کے عقیدت و احترام میں میرا جسم کا ایک ایک حصہ اس کے احترام اور عقیدت میں جو ہے وہ گندہ ہوا تھا کہنے لگے ایک دفعہ کیا میں دیکھتا ہوں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود کے گھر داخل ہوا تو مجھے ایک کمرے سے رونے کی چیخنے کی چلانے کی آوازیں آئیں تو کہنے لگے میں کیا خریت ہو کہ کون تکلیف میں ہے کہنے لگے میں اس کمرے میں داخل ہوا تو یہ دو دیکھ کر میری میرا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا اور میں انتہائی پریشان اور ایک بدھ کی مانت کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا میں کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھوں اور کبھی اپنے ہاتھوں کو کہ یہ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی سکی لڑکی امت و رشید کے ساتھ زنا کر رہا تھا کہنے لگے میرے لیے یہ واقعہ بہت زیادہ پریشان اچھا اس بھی مرزا محمد سین صاحب نے ایک اور بات بتائی کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ میرے پورے جسم پر کوئی بال نہیں ہے میرے سر کے بال میرے یہ بویں میری موچھیں میری داڑی میرے جسم کے پور کہیں بھی کوئی بال نہیں ہے کہنے لگے جب یہ میں نے سین دیکھا تھا اور اگلا سین سنی ہے جس پہ مجھے کہتے ہیں فالج کی یہ قسم ہے یا تو مجھے برین ہیمبرج ہو جاتا یا مجھے جسم پر فالج ہو جاتا سارا جسم نکارہ ہو جاتا اور اس کی صدمے کی ایک قفیت فالج کی یہ بھی ہے کہ فوری طور پر یعنی دو تین چار گھنٹوں میں جس سارے جسم کی جو بال ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں کہنے لگے کہ اس صدمے سے میرے سارے جسم کے بال جو ہیں وہ جھڑ گئے تھے میرے کسی بھی حصے پر کوئی ایک بھی سنگل ون بال نہیں ہے کہنے لگے وہ سین یہ تھا کہ جب مرزا بشیر الدین محمود نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے پریشان ہوا تو وہ اٹھ کے چلا گیا ننگا اور اس کی بیٹی کہنے لگے کہ میں قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو کہ جس سے مجھے صدمہ ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی پیٹھ کے نیچے قرآن مجید رکھا ہوا تھا اس سے بڑا اس لیے مرزا یہ ساری کتاب یہ مرزا مرزا محمد حسین صاحب کی کتاب ہے فتنہ انکار ختم نبوت یہ اس کتاب میں انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے اس کے بعد یہی واقعہ جناب شفیق مرزا صاحب نے اپنی کتاب شہر صدوم میں انہوں نے لکھا ہے اور شفیق مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امت رشید نے خود یہ مجھے واقعہ سنایا یہ ہے شہر صدوم شفیق مرزا صاحب کی کتاب شفیق مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نبی علیہ السلام کی توہین کرتا تھا کہتا تھا کوئی شخص میری گردن پر تلوار رکھے اور مجھ سے کہے کہ بتا کیا نبی نبوت جاری ہے یا نہیں تو میں اسے کہوں گا کہ نبوت جاری ہے یہ وہ شخص تھا مرزا بشیر الدین محمود جس نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اب جس نے فیض لینا ہے وہ قادیان ہے شفیق مرزا صاحب یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد نیچے تین جملے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ بھونگتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کے دل و دماغ سے اسمت اور خرمت کے معنی چھین لیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میری بیوی ہے یا بیٹی ہے یہ میری ماں ہے یا بیٹی ہے یہ میری ماں ہے یا میری بہن ہے یہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے یہ میری ماں ہے یا میری مشوق ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ رب العزت کا عذاب مرزا بشیر الدین پہ یہ نازل ہوا یہ واقعہ جو میں نے ابھی سامین کرم آپ کو سنایا یہ دو کتابیں یہ ہو گئیں یہ اس کی کتاب تاریخ محمودیت کے چند پشیدہ اوراق یہ واقعہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے یہ واقعہ اس کے بعد اس نے اسلام تقبول نہیں کیا یہ پھر لہوری مرضی ہو گئے تھے اس کے بعد یہ ڈھلتے سائے منیر احمد صاحب نے منیر احمد صاحب نے یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا اپنی کتاب میں یہ بیتے لمحوں کی چاب میں پروفیسر سمیلہ قریشی صاحب نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں اسی طرح احمدوں کی جنرد جی ار اوان صاحب نے یہ واقعات لکھے ہیں اسی طرح یہ ربوہ کا راسپورٹین نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا یہ ساری کتابیں پاکستان میں فروخت ہو رہی ہیں بک رہی ہیں سٹالوں پہ مجود ہیں اگر یہ واقعہ جھوٹا ہے قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کے خلاف کسی بھی مصنف کے خلاف کوٹ میں چلے جائیں ہی تک عزت کا دعویٰ کریں آئی تک قادیانیوں نے کسی مصنف کے خلاف کوئی قانونی نوٹس نہیں دیا کسی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا یہ چیز چیز کا کہہ رہے ہیں کہ ہم محض اس لئے مسلمان ہوئے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کا کریکٹر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ مرزا بشیر الدین محمود کا کلام محمود ان کی چھوٹی سی کتاب اس میں ایک شیر ہے کہ کیا بتاؤں کس قدر کمزوریوں میں ہوں پھنسا سب جہاں بیزار ہو جائے جو ہوں میں بے نکاب آخر میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو ارز کرتا ہوں لہوری جماعت قادیانی جماعت کے دس فرقے ہیں دوسرا بڑا فرقہ ہے لہوری جماعت یہ محمد علی لہوری کی جو پیروکار ہیں لہوری جماعت کے ایک آدمی نے مرزا بشیر الدین محمود کو خط لکھا یہ خط بڑا جلچسپ ہے اور سننے والا ہے اس خط میں کیا لکھا اس نے اس خط میں مرزا بشیر الدین کو کہا کہ بشیر الدین محمود کو کہا کہ ہمیں اس خط میں لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موت تھے اور مسیح موت جو ہیں وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے ہمیں اتراز آپ پر ہے آپ روزانہ زنا کرتے ہیں یہ خط مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے کسی جمعہ کے خطبے میں اپنی عبادتگاہ میں یہ بیان کیا اس کے بعد اب دیکھئے قدرت کا انتقام کہ مرزا بشیر الدین محمود کی حدایت پہ یہ خط روزنامہ الفضل جو قادیانی کا روزنامہ الفضل ہے اس کی اشارت اکتیس اگست انیس سو اٹیس نائنٹین تھرٹی ایٹ یہ میرے پاس اس کی فوٹو کافی موجود ہے اس الفضل کی جس میں یہ خط لکھا کہ حضرت مسیح ماؤز یعنی مرزا غلام احمد قادیانی وہ ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کرتا ہے ہمیں اتراز مرزا بشیر الدین محمود پہ ہے خلیفے پہ وہ روزانہ کرتا ہے یعنی اس کو بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے روزانہ نہیں کرنا چاہیے یہ قادیانی جماعت کا ایک پورا سائکی اور نفسیات ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی زانی تھا وہ جانتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود زانی تھا اس کے باوجود وہ اس کی جماعت کے ساتھ چمڑے ہوئے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر قادیانیوں کی یہ بات سابق قادیانیوں میں سے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کے خلاف عدالت میں جائے اور اگر وہ عدالت میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور یہ واقعہ بالکل درست ہے اور آخر میں جب میری شفیق مرزا صاحب سے بات ہوئی تو میں نے شفیق مرزا صاحب سے کہا تو شفیق مرزا صاحب مجھے کہنے لگے کہ مطین صاحب میں نے جب مرزا امترشید سے بات کی تو وہ کہنے لگے امترشید نے مجھے بتایا کہ مرزا محمود سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس کی تو عمر ہی بڑی تھوڑی تھی تو تم نے اس کے ساتھ زنا کیوں کیا تو کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہا کہ ایک شخص بیج ڈالتا ہے ایک شخص بیج ڈالتا ہے اس پودے کسی پودے کا اس کی حفاظت کرتا ہے اسے دھوب سے بچاتا ہے اسے کھار ڈالتا ہے اسے پانی ڈالتا ہے وہ پودا جوان ہوتا ہے پھل لگتا ہے بشیر الدین کہتا ہے کہ پھل خود کھانا چاہیے کسی کو نہیں کھلانا چاہیے یہ ہے قادرین جماعت کی سوچ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سوچ سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے وما علینا اللہ البلاغ المبین